اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں روزانہ صبح چار بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہار مو سیب کھانے سے آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے لونگ کا دانہ مو میں رکھ لینے سے مسوروں کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کریں اس سے پیٹ کے اپھارے اور پیٹ درد سے بچے رہیں گے اگر آپ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو میدے کی تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے سفید چنوں کا استعمال شگر کو کم کرتا ہے خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس مسل دو خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے گرم کھانا کھانے سے پیپڑوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کالے رنگ کا لیباس پہننے سے بدن میں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے پیلے رنگ کا جوتا پہنو بچھو نہیں کاٹے گا اللو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے بچہ جائے انسان اس سے اندھا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے شگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدی مند ہے قدو کا استعمال کرو بلڈ پریشر نارمل رہے گا ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے گلاب کے پھول کی پتیاں چوانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں نہانے کے بعد کلونجی کھالنے سے کبھی بھی کالے یکان کی بیماری نہیں ہوگی سر میں روزانہ مالش کرنے سے سر میں خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے حلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے بھینس کے دودھ میں تین خجور کے دانے ڈال کر پی لیا کرو قد لمبا ہونے لگے گا دودھ میں جلیبی بھگو کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے اگر رات کو آپ کو نید نہ آ رہی ہو تو موں میں چھوٹی الائچی رکھ لو نید سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آ رہی ہو تو درودھریف کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا جسے گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارشوں کی طرح برستا ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے اگر سر میں جوہیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہوتی ہے گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی صبحہ نہارمو دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریان نہیں آتی گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارہ مل جاتا ہے نہارمو کچھی گھوبی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے میدے کی بیماری نہیں ہوتی اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگ کی یخنی استعمال کرو افاقہ ہوگا ناشتے میں ہری میرچ اور سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے عربی کا سلن ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کرو اس سے خشکی اور خانسی دور ہوتی ہے نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا میدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ گلنا ہے تو نہانے سے قبل ایک گلاس پانی پی لیا کرو بالو میں دن میں تین بار کنگھی کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرہ مسل لے جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے ستو کا شربت پیو اس سے میدہ طاقتور ہوتا ہے کڑوے بادام مت کھاؤ نظر کمزور ہو جائے گی تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بدحضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھالو بدحضمی کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئیں بڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدنچست اور تفنا ہو جائے گا تین سانس میں پانی پینے سے عادت ڈال لو آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا جو لوگ اپنے کانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں جو لوگ اپنے کانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں ہاتھ یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیمو شامل کر کے پی لیں نہا کر ایک گلاس پانی کا پی لیں دل کے امراض سے بیچے رہیں گے اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھولیں ادرک شوگر کی بیماری کو کم کرتا ہے کھرے کا چلکا پیشانی پر رکھ لینے سے دارد ختم ہو جاتا ہے اور نید سکون کی آتی ہے لٹکی اور جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال مفید ہے روز کچھی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے جسے گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارشوں کی طرح برستا ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے اگر سر میں جویں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں جووں کا خاتمہ ہو جائے گا گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہوتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال دیکھئے گا اللہ حافظ